وگریہ بند میں پھر سے ایک سڑک برستہ چار کی بھی چھڑ گئے یہ سڑک کھٹگاؤں سے لکھر دھوپ کوٹ تک جانے کیلئے بنی تھی سڑک کو بنی ابھی سال بھر بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ایک بارش میں ہی پورا مارگ جا جن ہو گیا ہے نو کلومیٹر لمبی اس سڑک کا نرمان پانچ کرون روپے کی لاغت سے پردار منتی سڑک کی اوجنا کے تحت کیا گیا تھا مگر اس سڑک نرمان میں گھڑبتہ کا دھیان نہیں رکھا گیا گرامیڈوں کے شکایت پر ستیہ گرہ سمیتھی نے بیٹے دنوں سرک کا نرمان بھی کرایا تھا اور نرمان کاری میں گھڑبتہ کی اندیکھی کرنے کا عروب لکھایا ہے سمیتھی کے سدسوں نے ذمہ داروں پر کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے ساتھی ایسا نہیں ہونے پر ہائی کورٹ کا دربازہ کھٹ کھٹانے کی چتابنی بھی دیتی ہے وہیں اس پورے معاملے میں ذمہ دار ادھکاری کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے ساتھی اگرہ ان گرامیڈوں کے ساتھ ہے اور ان کی آواز کو ہم جلہ اسطر پر لے کے جائیں گے جبوات پڑید رازانی اسطر پر جائیں گے اگر اس پر کاروائی نہیں تو ہم ہائی کورٹ جانے کے بھی تیار ہیں ساتھی اگر میں گنواتا نام کی چیزیں نہیں ہیں نہ یہاں پر کفی پرکار کے ٹھیکے دار پر کام کیا گیا ہے پورا ایک دم گھڑیا اسطر کام کیا گیا پورے گراملی فچے تر کے پریفان ہے اور گرامیڈوں کے فرمہ پیاؤں کو فنتے ہوئے آج ساتھی اگرہ کے ٹیم روڈ کے اسپیکشن کے لے نکلیا اور یہاں آنے کے بعد ہم کو معلوم چلے دیکھیں ہم نے آنکھوں پر دیکھا ہے کہ کتنی گنواتا ہم کام کیا گیا ہے ڈامر کا نام نہیں ہے رولر کا نام نہیں ہے عدیب جانکاری ساتھ پرشتہ پاترہ ہمانے ساتھ جوگائیں سے بات داتا یہ سڑک کا نرمار کس کے دورا کیا پی ڈیو ڈی یا پھر کسی کلسٹرکشن کمپنی یا ٹھیک ادا کے دورا یہ تین سال پہلے جو ہے پردار منطقی گرامیڈ سڑک یوڈنا کے تحت چار کروڑ روپے کی سوڈیٹی میں گئی ہوئی کھڑ گاؤں سے سکلی بھاٹا تک کا سڑک سائی اس سمیں یہ نرمار ہو رہا تھا اس چونوے ویباد کے دیکھ ریک میں یہ نرمار سکی دار دوار ہی کروائے گیا ہے اور جس سمیں نرمار ہو رہا تھا اس نے پنچائد اس طرح پہ اور گرامیڈوں نے بھی لگاتار بار بار ویباد کو کہا کہ نرمار کارے اس طرح ہن مٹیریل کا استعمار ہو رہا ہے جس پیرامیشت میں یہاں پہ رولت چلنے چیز جس پیرمانے پہ یہاں پہ ڈامر ڈالا جانا چیز جس گستی کا اوپیو کیا جانا چیز ان تمام چیزوں کو باریکی سے گرامیڈ بار بار ویباد کو سیتاؤنی بھی دے رہے تھے لگاتار بول رہے تھے لیکن وہ اپنے اس طرح پہ بھردہ سا ہی دوار دوارت کیا گیا اور نرمار اپنے اس طرح پہ نتیجن یہ ہوگا کہ دو ساروں کی بھیتر ہی سڑک جو اپنی پول کھولنا تروں کر دیا نرمار کے بعد یہ پہلی بار سڑک کی پورا پرتیں اکھڑنے لگیں جب یہ معاملے کی جانکاری گرامیڈ جو علاقے میں سکریہ ستیگرہ کے ٹیم ہے جو حالی میں بیجلی کے ستیگرہ کیا ہوا تھا مجھ میں کو جانکاری لگی تو وہ اس ٹیم گرامیڈوں کے آگرے پر ٹیم وہاں پہنچیا وہ پورا جائز رہ لیا نرمار کا اور دیکھیں وقتی میں واسطتہ میں کس طرح سے یہاں پہ گھٹیا نرمار کی کلائی جو ہے خود با خود پھول رہی ہے اب اس کی سیچائج جو ہے لیکس کی سیچائج پہلے اجتاریوں تکی جائے گی منتری اس طرح پہ ہوگی اس کے باوجود بھی اگر کارواہی نہیں ہوتی ہے تو ستیگرہ سے ٹیم مینے یہ تیساب دیکھیں گے کہ معاملے کو لیتے وہ کھوٹ کا دروازہ دکھٹ کٹھٹا ہے تاکہ ایسے نرمار کاری کے لیے سبق لے سکے اور جو جمعیدار افسر ہیں انتر بھی کارواہی ہو سکے اب پرشتو تم جب بات کی گئے پرشافتن کا دکھاری ہو تو ان کا کیا کہنا تھا یہ دیکھیں معاملے پہ ہم نے لگاتا تنپر کرنے کی کوشش ہے کیونکہ یہ پہلا معاملہ نہیں تھا کہ سڑک کی کوئی کلائی کھلی ہوئی سڑک نرمار کاری سوال کھول رہی ہو اس طرح کے اور بھی سڑکیں ہیں جس کے زیادہ جو آدھیکاری آئے دن کھیرے میں آتے رہتے ہیں تو اس دفعے بھی ہمیشہ کی طرح اس دفعے بھی آدھیکاری پوری طرح بچنے کی کوشش کیا حالانکہ یہ کون سے انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ تلیل تھا کی جو نرمار کے سمجھ اور ٹھیکے دار کی جو کچھ راتی جو بہت کے پاس زمار رہتی ہے تو اس راتی کے تحت اس کو مرمت کرائے گا لیکن جس سڑک کی پکاونی کاری 5 سال تک جو سڑک تیجھ جانا چاہی ہے جس میں کبھی کوئی بھاری وہان بھی نہیں جاتی ہے اور اس کے بعد بھی پہلی باری سے اس سڑک کی اس طرح کی ہو جانا بلکل یہ ٹھیکے دار جانبوچ کے اس طرح کی سڑک کا نرمار کرتے ہیں حالانکہ 5 سال تک اس سڑک کی وارنٹی رہتی ہے جس میں ٹھیکے دار اس سڑک کو صحیح کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی پرشافن کا دکھاری اور ٹھیکے دار کی ملی بغت رہتی ہے کہ لگاتار وہ نرمار کرتے رہا اور پیسے وصولتے رہے تمام جانکاری کے لئے پرشتہ تماما کو بہت بہت شکریہ لگاتارش پر یہ کچونہ لگتا رہے گا دیش کو